گرفتاری دے دی ہے خدیجہ شاہ امریکی شہریت بھی رکھتی ہے ایک ڈی ایس پی جو سی ہے یہ تھے انہوں نے ان کی بقاعدہ جو ہے وہ گرفتاری ایک ڈال دی ہے اور اس سے قبل میں یہ بتا چلوں کہ جو فتیجہ شاہ ہیں انہوں نے یہ پیان بھی دیا تھا کہ وہ دوری شہریت کی حامل ہیں اور ان کی جو امبیسی ہے وہ بھی اس سے بھی مشاورت کی جائے گی اور جو ہے اس کو بھی اس معاملے میں انوالک کیا جائے گا تاہم ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس کی جانب سے گلبر کے علاقے میں اور بہریہ ٹاؤن میں مختلف اوقات میں جو ہیں وہ ریڈز دی کے گئے تھے اس میں پولیس ناکام رہی تھی جی آجا خزین پر آپ سے یہ جاننا چاہیں گے ظاہر ہے انہوں نے گرفتاری خود دی ہے جا کر اور آگے کا لیگل پروسیجر کیا ہوگا جیسا کہ وہ بتا رہی ہیں کہ وہ دوری شہریت کے حامل ہیں امریکی شہریت ان کے پاس ہے جی بالکل ان کے خلاف جو مقدمہ درج ہے اس میں جو ان پر عزامات لگائے گئے ہیں کہ وہاں پر جو علاقہ تھا جناح ہاؤس کا وہاں پر انہوں نے جو کارکنان تھے جو شہریت ان کو اپسایا تھا اور اپسانے کے حوالے سے جو دفعات ہیں وہ شامل کی جائیں گی اور مقدمے کی تفتیش کے دوران جو ہے یہ سامنے آئے گا کہ ان کی ایمبیسی نے ان سے رابطہ کیا ہے انویسٹیگیشن پولیس سے یا نہیں اور مزید کیا لیگل کاروائیاں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی یہ آنے والا تھوڑا وقت ہی بتائے گا اچھا قفزم پر یہ بتائے گا غیر ملکی شہری ہیں ظاہر ہے تو کیا یہ اپنا حق استعمال کر سکتی ہیں جی بلکل جو ان کے یو ایس کانسلیٹ ہے وہ اس میٹر میں آ سکتی ہے اور جو انویسٹیگیشن پولیس ہے ان کے حکام سے بھی باتچیت جو ہے وہ کر سکتی ہیں یہ ان کا رائٹ بنتا ہے کیونکہ وہ ان کے پاس دھوڑی شہریت ہے اور اپنی جو دوسری شہریت ہے اس کو بھی جو ہے وہ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ امپلیمنٹیشنز کروا سکتی ہیں کہ ان کے خلافیس کے تحت جو ہے وہ کارلی کی گئیت عام یہ جو لیگل پروسس ہے اس کو بقیادہ گرفتائی ڈالنے کے بعد جب تفتیش کی جائے گی تو اس میں مزید کلیر ہو جائے گا اچھا خزنفر آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ پولیس ذرائے کیا بتا رہے ہیں اس طرح کے کیسز میں عام طور پر کیا ہوتا ہے جب کوئی دوہری شہریت کا حامل ہو تو کیا لوکل لاؤز ان کے اوپر اپلائے نہیں ہوتے آہ جی دیکھیں جیسا کہ یہ واقعہ نوم ایک افیش آیا تھا اس کے پا اس کے بعد جو ہے مختلف آہ مقامات پر اور پورے پنجاب میں جو ہیں وہ گرفتاریاں کی گئی ہیں ہیں اور پولیس کی جانب سے جو آئی جی پنجاب ہیں جو وزیراللہ پنجاب ان کے جانب سے کہا گیا تھا آہ کہ کوئی بھی اس معاملے میں جو ملوث ہوگا اس کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا اس کی گرفتاری کو ممکن بنایا جائے گا اور آج یہ جو گرفتاری ہوئی ہے اس کو ممکن آہ تو نہیں بنایا جا سکا لیکن خود گرفتاری دینے کے بعد ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے آہ اب جس طرح کے آہ وہ امریکن آہ جو ہیں وہ آہ سٹیزن ہیں ہیں اور اس حوالے سے کیا آہ لیگل پہلوں پر باتشیت ہوتی ہے کیا گورنمنٹ آہ لیول پہ یہ باتشیت ہوگی یا انویسٹیگیشن پولیس لیول پہ یہ باتشیت چلے گی تو یہ جو انویسٹیگیشن ہے اس میں مزید حقائق بھی ہیں وہ سامنے آئے گی ٹھیک ہے غزنفر آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہی ہے ہمارے ساتھ ریحان شیخ بھی موجود ہیں ریحان آپ سے یہ جاننا چاہیں گے پی ٹی آئی راہنماؤں شاہ بہمود قریشی اور مسرح جمشید چیما اور ان کی اہلیہ کو بھی ایک بار پھر سے گرفتار کر لیا گیا ہے کیا پتہ چل سکا ہے کہاں منتقل کیا جائے گا ریحان آپ ہمیں سن سکتے ہیں تمہارے ناظرین کو اپ ڈیٹ کیجئے گا پی ٹی آئی راہنماؤں کو ایک بار پھر سے گرفتار کیا گیا ہے ان کو کہاں منتقل کیا جانے کا امکان ہے ریحان سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی راہنماؤں کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے اس وقت پی ٹی آئی راہنماؤں شاممود قریشی کو رہائی دی گئی اور اس کے بعد انہیں دوبارہ گرفتار کر دیا گیا